اسی طرح دیکھو پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا یا قبرستان پر سے گزرے گا کہے گا کہ کاش کے میں اس قبر کے اندر میت ہوتا اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ تقریہ کی بنیاد پر نہیں کہے گا دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے کہے گا آج نہیں ہے ہمارے زبانوں پر یہ بات پہلے ہی مرجہ دیکھو تو اچھا تھا یہ نار پی یہ نوڈی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی چلے جاتا تو اچھا تھا بینک نہیں ڈوپتی پیسہ نہیں ڈوپتا نوٹ بندی میں کیا ہے ہارٹ اٹیک ہو کے نہیں مرتا کتنے لوگ مرے ابھی اس بینک کا کیا حال ہوا ہے پتہ نہیں اس میں تو کیا ہے ایک بندے کی فوٹو آئی تھی ایسے دھائے دھائے رو رہا ہے گویا کہ اس کا بچہ مر گیا پتہ نہیں کتنے ہزار تھے لیکن روتا ہے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں پیسے اور دنیا سے بچہ روتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ دنیا کے لئے کیوں روتے ہیں اتنی محبت ہے دل کے اندر کسی کے ایک لاکھ اگر کیا ہے غائب ہو جائے نہ ایک لاکھ کیا ہے چوری ہو جائے نہ وہ بندہ اچھے سے اچھا ہٹا کٹا ہوگا لیکن روئے گا دنیا کی محبت کبھی اللہ کے در سے ایک آنسو نہیں آیا اس کے دل میں لیکن دنیا کی ایسی محبت کہ وہ روتا ہے پیسے کے لئے روتا ہے دنیا کے لئے اللہ کہاں پہنچا دیئے کہاں وہ امت تھی جو لات مارنے والی تھی دنیا کو مدائن فتح ہوا سعاد بن عبی وقاس نے کہے وہ پورے کے پورے ہیرے جواہ رات کا دھیر باندھ کے بھیج دیا رات کا موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ یہ صحابی حضرت عمر کا دور مبارک تھا اور خافلہ آکے اترا اور اعلان کروایا گیا کہ یہ مدائن کا مال ہے جو ہیرے جواہ رات سے بھرا پڑا ہے حضرت عمر نے کہا کہ مسجد کے سہن پر اتار دو اور صرف دو تین صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو جی درہ نگرانی کر لینا رات کا موقع ہے کوئی پھٹک کے دیکھنے بھی نہیں آیا تھا رات بری گزر گئی نماز فجر میں جب اللہ کے یہ صحابی اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عمر نے کہا سلام پیرا تو دیکھا مسجد بری ہوئی کہا کہ مجھے پتا تھا کہ شاید آپ پتا کے خوشخبری کے لیے آپ سب لوگ آج آئیں گے اور اس کے بعد حکم دیا کہ کھولو جب وہ کھولا گیا تو وہ جو کنگن وہ پینا کرتا تھا وہ جو ستاج پینا کرتا تھا وہ جو ہیرے جواہ رات اپنے بدن پر لگایا کرتا تھا عرب مہو حیرت تھے کہ انسان اتنا سونا بھی پیان سکتا ہے ان کے تصور میں بھی نہیں تھا اتنا تکلف بھی انسان کر سکتا ہے اتنی عیاشی بھی کوئی کر سکتا ہے ایسے ایسے چیزیں بھی اپنے بدن پر سجا سکتا ہے حضرت عمر تو دیکھتے رہے کہ یہ صحابہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا چیز ہے جو کہ ان لوگوں نے استعمال کیا ہے اور اس کے بعد جو بات کہی وہ بہت بڑی بات کہی حضرت عمر نے کہا کہ جس مال غنیمت کو ایک کاری اٹھائے بغیر مدائن سے مدینہ بھیج کے جس قوم نے مجھے اطلاع دی کہ فتح ہو گئی اگر اس قوم میں یہی امانت باقی رہی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی آج ہم ہارے ہوئے ہیں تو ایمان چلا گئے دولت کے پجاری اور دنیا کے کتے بن گئے فمطلحوک مطلل کلب ان تحمل علیہ یلہت او تترکو یلہت کتنا بھی کھلاو زبان لٹکائے رہے گا حرس کی اور تمہ کی وجہ سے کتا نہ چلاو بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے رہے گا ذالک مطلل قوم اللذی نکذبو بھی آیاتنا یہی مثالیں ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں کہا کہ جو قوم یہ کہ کاری جمع کر کے کوئی دیکھا نہیں اسے لیکن امیر المومنین کے پاس پوری کی پوری مال غنیمت کا وہ ڈھیر پھیج تھی تو یاد رکھو یہ امانت اگر قوم میں باقی رہی تو دنیا کی کوئی قوم اسے ہرا نہیں سکتی پھر اس کے بعد حضرت عمر رونے لگے حضرت عزیفہ پاس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ رونے کا مقام ہی ہے یہ تو مسکرانے اور خوشی کا مقام ہے اس وقت کا امریکہ تھا کس رہا اللہ نے اتنی بڑی حکومت کو کیا ہے بلکل مفلوج کر دیا نشت و نابود کر دیا اور اس کے تمام خزانے آپ کے قدموں کے ڈھیر لگا دیئے تو یہ تو مسکرانے اور خوشی کا وقت ہے آپ رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ حضیفہ جس قوم میں یہ آ جاتا ہے مال وہ قوم بہت جل فتنوں میں پرچاتی ہے آج تک ہم محفوظ رہے اس واسطے کے ہمارے پاس دنیا نہیں تھی اب دنیا مو کھول کے آ رہی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہم بھی وہی فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں جو دوسری قوم ہوئے تھے حضرت عمر کی دور اندیشی بلکل صحیح ثابت ہوئی اگلے آنے والے سالوں میں یہی دنیا نے ہمیں کیا پنجے گار دیئے فتنوں سمجھو ستھو رجوع ہو پلٹھو رو گڑ گڑاؤ اپنی زندگی کو تبدیل کرو اپنی دنیا کی محبت نکال کے پھیکو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھنے والی چیز ہے موسیقی